اسلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ہیدر انفو دوستو کسی بھی آرمی لیڈر یا رہنما کو ہر وقت حملے کا خطرہ رہتا ہے اور اس خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے سیکیورٹی رکھی جاتی ہے جو کسی بھی حملے یا خطرے سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے کیونکہ ان لیڈر یا رہنما پر لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی زندگی منحصف کرتی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں مجود سب سے زیادہ محفوظ یا سیکیورٹی لینے والے عالمی رہنماوں کے بارے میں بتاؤں گا ساتوے نمبر پر آتی ہیں کوئن ایلزبیت ٹو دوستو کوئن کی سیکیورٹی فورسز کافی شاندار اور اچھی ہیں لیکن ان کی سب سے زیادہ دیکھے جانے والی اور مشہور سیکیورٹی فورس میں لمبی ٹوپی والے گارڈ آتے ہیں جو کہ اپنے مارچ اور ڈیوٹی کے دوران اپنے پچیدہ اور ایکسپریشنلیس چہرے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں دوستو کبھی بھی ان گارڈز کو ان کے یونی فارم سے جد مت کرنا کیونکہ یہ گارڈز پوری طرح ٹرینڈ ہوتے ہیں اگر آپ اپنی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو یہ آپ کو روکنے اور مار کر گرانے کے پوری طرح اہل ہوتے ہیں اس کے بعد بکنگم پیلس کے دروازے پر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے وہاں موجود رہتے ہیں اور یہ کوینز گارڈ یا لمبی ٹوپی والے گارڈ سے کہیں زیادہ روائیتی ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی کوین کے بہت زیادہ نزدیک آ جائے تو یہ گارڈ اس شخص کو گولی مار کر مار دیتے ہیں لیکن یہ سب بھی کوین کی اصل سیکیورٹی نہیں ہے کیونکہ جب کوین کہیں باہر جاتی ہیں تب ان کے ساتھ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے روائیل پروٹیکشن سکوارڈ جاتا ہے جو کہ 1983 میں قائم کیا گیا اور اس میں 185 سے بھی زیادہ سیس کرین آفیسرز ہوتے ہیں اور یہ روائیل پروٹیکشن سکوارڈ ہی ہے جو بریٹین کی روائیل فیملی اور ڈپلومیٹس کو سیکیورٹی پروائیڈ کرتا ہے چھے میں نمبر پر آتے ہیں یی جنپنگ چینہ جیسے ملک کی سب سے اہم شخصیت ہونے کی وجہ سے یی جنپنگ ہمیشہ کافی سب سکیورٹی میں رہتے ہیں ان کو اور کمیونیس پارٹی کے رہنماؤں کو ایک الیٹ گارڈ یونٹ جو کہ سینٹر سیکیورٹی بیورو کہلاتا ہے وہ سیکیورٹی پروائیڈ کرتا ہے اس گارڈ یونٹ کے ہیڈ میجر جنرل وینگ شاو جون ہیں جن کو آج تک صرف ایک بار دیکھا گیا ہے وہ بھی 2015 میں ایک وائٹ ہاؤس کی دعوت میں وہ اپنی جاب میں اتنے ماہر ہیں کہ ان کے انویٹیشن کارڈ میں بھی ان کی جاب کو منشن کیا گیا تھا میجر جنرل وینگ چین کے اندر ایک بہت بااثر مقام رکھتے ہیں اور یہی چائنہ کے ہائر افیشلز اور ان کی فیملیز کو پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ یی جن پنگ کی سیکیورٹی اس وقت تک سامنے نہیں آتی جب تک وہ کہیں وزٹ نہ کریں کیونکہ جب 2017 میں یی جن پنگ نے ہانگ کانگ کا دورہ کیا تھا تب اس پورے شہر کو سیکیورٹی میں گھیر لیا گیا تھا اور شہر کے کئی علاقے مکمل طور پر بند کر دئیے گئے تھے گیرہ ہزار پولیس آفیسرز نے پریزیڈنٹ کو محفوظ رکھنے میں اپنی جان لگا دی تھی اور کسی قسم کی ایمرجنسی سے نپٹنے کے لیے کئی ہیلیکافٹرز لگاتار پرواز کر رہے تھے اور پریزیڈنٹ کے ساتھ لوگ موویبل بیریکیٹ لے کر چل رہے تھے پانچ میں نمبر پر آتے ہیں محمد بن سلمان ولی اہد محمد بن سلمان کی آل سعود کے ساتھ برے سلوک کی افواہیں پوری دنیا میں اڑائی جاتی ہیں اور ان کے دشمنوں میں اس وقت اور بھی اضافہ ہو گیا جب انہوں نے کئی شہزادوں اور وزیروں کو قید کیا اور شاید اسی وجہ سے محمد بن سلمان کی سیکیورٹی کافی سخت ہے اور وہ کافی عرصے سے سعودی عرب کے دفعی معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں اور انہوں نے بڑے پیمانے پر ملٹری آفیسرز کو نکال کر آٹھ سو نیک اور ینگ آفیسرز کو پرموٹ کر کے ان کی جگہ اپوائنٹ کیا یہ وہ آفیسرز ہیں جن پر محمد بن سلمان پوری طرح بھروسہ کرتے ہیں اور اب یہ آفیسرز تمام معاملات میں محمد بن سلمان کو ڈائریکٹ ریپورٹ کرتے ہیں محمد بن سلمان نے اپنے سیکیورٹی کے معاملات کو اور بھی سخت کرتے ہوئے کمانڈر آف سعودی رویال گارڈ، آرنگ فورسز، لینڈ فورسز، ائر ڈیفنس، ائر فورس اور نیوی ان سب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا اور یہ سب کے سب اب ڈائریکٹ لی محمد بن سلمان کو ریپورٹ کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ محمد بن سلمان دنیا کے وہ واحد شخص ہیں جن کے پاس دنیا کا سب سے بڑا پرسنل سیکیورٹی نیٹورک موجود ہے دوستو اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر جو شخص موجود ہے وہ نہ تو امیر ہے اور نہ ہی کسی ملکہ لیڈر ہے بلکہ وہ ایک مذہبی شخصیت ہے تو چوتھے نمبر پر آتے ہیں پوپ پوپ ویسے تو خود کو فرشتوں کا نوکر بتاتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں کوئی ان سے نفرت نہیں کرتا یا ان پر حملہ نہیں کر سکتا اور انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سویزر لینڈ نے ان کو سیکیورٹی فورس دی ہے جس کا نام ہے پونٹی فیکل سویس گارڈ دوستو بظاہر اگر ان کا یونی فارم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ لوگ کسی فینسی ڈریس کمپیٹیشن میں جا رہے ہوں اور بس نہ ملنے کی وجہ سے وہیں گھوم رہے ہوں لیکن اس چیز سے کبھی دھوکہ مت کھانا کیونکہ یہ سویزر لینڈ کی سب سے پرانی اور بہترین یونٹ ہے اور ان کے ہاتھ میں جو نیزے نظر آتے ہیں ان کے ساتھ یہ سیکینوں میں کسی بھی شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہیں اور اگر اس سب سے کم نہ بنے تو ان کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیاروں کا مجموعہ بھی ہوتا ہے جس کو یہ صرف ایمرجنسی میں استعمال کرتے ہیں یہ ملٹری یونٹ پانچ سو سال پہلے بنایا گیا تھا جو کہ اس کو دنیا کا سب سے پرانا ملٹری یونٹ بناتا ہے اس یونٹ میں جانے کے لیے آپ کی عمر تیس سال سے کم قد پانچ فوٹ آٹھ انچ اور آپ کا کیتھولیک ہونا ضروری ہوتا ہے اس یونٹ میں ایک سو پچیس ویل ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت پوپ کے ساتھ رہتے ہیں پوپ کے پاس اپنی آرمی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پوپ موبل بھی ہے جو کہ پوپ عوام میں جاتے ہوئے استعمال کرتے ہیں اور یہ سپیچلی پوپ کے لیے ہی ڈیزائن کی گئی ہے اس میں پوپ کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ہاتھ لا سکتے ہیں یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ گاڑی پوری طرح سے بلٹ پروف ہوتی ہے تیسے نمبر پر آتے ہیں کم جونگ اون دوستو جب دوہزار اٹھرہ میں کم جونگ اون نے سنگاپور کا دورہ کیا تھا تو اس دورے میں ان کی گاڑی کے ساتھ کئی گارڈ بھاگتے دیکھے جا سکتے تھے جہاں دنیا میں تمام سیکرٹ سرویسز میں سات ہزار تک امپلائیز رکھے جاتے ہیں وہیں نورتھ کوریا کی سیکرٹ سرویسز میں ایک لاکھ تک امپلائیز رکھے گئے ہیں اور اس یونٹ کو گارڈ کمانڈ کہتے ہیں اس میں صرف ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جن پر کم پورا بھروسہ کرتے ہیں اور یہ ڈریکٹلی کم کو رپورٹ کرتے ہیں اور اس یونٹ کے جو بہترین سے بھی بہترین لوگ ہوتے ہیں وہ کم جونگ ان کی پرسنل سکیورٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو گارڈ کم کی گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہیں وہ گارڈ کمانڈ کا ایک الگ حصہ ہوتے ہیں اصل لوگ تو کم کی سکیورٹی کے لیے عام لوگوں میں مکس ہو جاتے ہیں اور صرف ایمرجنسی میں باہر نکلتے ہیں یہ سن کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کم جونگ ان کے پاس نورس کورین نینجاز کی ایک پوری فوج موجود ہو دوسرے نمبر پر آتے ہیں ڈونلڈ ٹرامپ دوستو امریکہ جیسے بڑے اور طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ان کو کافی سکیورٹی ملتی ہے دوستو ٹرامپ کے گلد جو آپ کالے سوٹ میں لوگ دیکھتے ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ کی سکیورٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتے ہیں ائر فورس ون کے دو جہاز جن میں سے ایک جہاز ہر وقت سفر کے لیے تیار رہتا ہے وہ دنیا کا محفوظ ترین جہاز ہے اور سفر کے دوران اس کو دنیا کے بہترین لڑا کا جہازوں کے درمیان رکھا جاتا ہے اور پریزیڈنٹ کی ان دو لیموزین گاڑیوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کہ بلکل ایک جیسی ہوتے ہیں اور ان کو دنیا کے بہترین اور ہائیلی ٹرین ڈرائیور چلاتے ہیں جو کہ سفر کے دوران بار بار اپنی پوزیشن بدلتے رہتے ہیں تاکہ پریزیڈنٹ کس کار میں ہے کسی کو پتہ نہ لگ سکے اور کسی خطرے کی صورت میں ہیلی کارپٹر بھی ہر وقت پرواز کرتا رہتا ہے اور اگر پریزیڈنٹ نے کہیں جانا ہو تو وہ گاڑیاں یو ایس ائر فورس پریزیڈنٹ سے پہلے اس لوکیشن پر پہنچا دیتی ہے دوستو ٹرمپ کی سکیورٹی کا اصل اندازہ آپ ان کے دوہزار اٹھرہ میں کیے گئے یوکے کے دورے سے لگا لیں جس میں ٹرمپ کے ساتھ ایک ہزار سکیورٹی اہل کار، پریزیڈنٹ کار اور ہیلی کارپٹرز گئے تھے یہ پورا دورہ دونوں ممالک کی سکیورٹیز نے کئی ہفتوں میں پلان کیا تھا اور ڈیر سو سے بھی زائد امریکن سیکرٹ سرویس کے لوگ وہاں موجود تھے جس کا کسی کو کوئی علم بھی نہیں تھا اور جہاں ٹرمپ جاتے وہاں بڑے پیمانے پر رکاوٹے کھڑی کی جاتی تھی اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دورہ صرف دو دن کا تھا دوستو یہاں اصل حیران کن بات تو یہ ہے کہ اتنے بے وکوف شخص کی سکیورٹی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے پہلے نمبر پر آتے ہیں ریشیا کی اسرار اور خفیہ ایجنسز کافی زیادہ ہیں لیکن جو ان میں سب سے اوپر ہے وہ ہے ایس ایس او فیڈرل پروٹیکشن سرویس یا پھر ان کو پیوٹنس پیپل کا نام بھی دیا جاتا ہے ان کا مینٹ آسک ان کے پریزیڈنٹ پیوٹن کو سیف رکھنا ہوتا ہے کوئی بھی آج تک اس ایجنسی کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کی طاقت اس کے خفیہ ہونے کے مترادف ہے جو کہ بہت ہے کیونکہ اس ایجنسی کے بارے میں کوئی رپورٹ عام نہیں کی گئی اگر اس ایجنسی یا سیکریٹ سرویس کے بارے میں کچھ پتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کے مجودہ ہیڈ کا نام دمیتری کوچنیب ہے یہ سیکریٹ سرویس وہاں کے پولیٹیشنز اور ہائیر افیشلز کو سیکیورٹی فراہم کرتی ہے لیکن ان کی پہلی ترجیح پیوٹن کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے ان کو ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے یہ کسی کے بھی گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں لوگوں کی کاریں بھی ضب کر سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس کم از کم ہر وقت پیوٹن کا ایک ڈبل موجود ہوتا ہے جو کہ پیوٹن کی جگہ تمام خطرناک کام سر انجام دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے سب سے پہلے